بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ارمانہ خیالات غیر مسلم اقوام اور قبل اسلام مشرقین کے ذریعے معاشرے میں داخل ہوئے قمری تقویم کا دوسرا مہینہ سفر ہے قبل اسلام بھی اس مہینے کا نام سفر ہی تھا اسلام نے اس نام کو برقرار رکھا اس مہینے کے بارے میں غلط باتوں اور تو ہمارے کو ختم کرنے کے لئے اسے سفر مزفر کہا جاتا ہے زمانہ جاہلیت میں ماہ سفر کو منطلس خیال کیا جاتا ہے اور لوگ اس مہینے میں سفر کرنے کو برا سمجھتے اسی طرح دور جاہلیت میں ماہ محرم میں جنگ و قتال کو حرام خیال کیا جاتا ہے اور یہ حرمت قتال ماہ سفر تک برقرار رکھتی لیکن جب سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تک اسے منحوس سمجھا جاتا ہے ماہ سفر میں جب جنگ و جدال دوبارہ شروع ہو جاتے اہل ارب جنگ کے لئے چلے جاتے اور گھروں کو خالی چھوڑ جاتے اسی لئے اس مہینے کا نام سفر جس کا معنی خالی ہے رکھا گیا تھا الغرس آج کے باشعور موشے میں بھی بہت سے لوگ ماہ سفر کے بارے میں جہالت اور دین سے دور کے سبب ایسی تو حماد کا شکار ہیں جن کا دین اسلام سے دور کا بھی تعلق واسطہ ہے جیسا کہ اس مہینے میں تو ہم پر اس لوگ شادی شدہ شادی کرنے کو نحوست کا باعث کراتے ہیں اس میں کسی کام مثلن کاروبار وغیرہ کی اتداء نہیں جاتے ہیں لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے اس قسم کے اور بھی کئی کام ہیں جنہیں کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور ان لوگوں کا اعتقاد ہوتا ہے کہ وہ ہر کام جو اس مہینے میں شروع کیا جاتا ہے وہ منحوس یعنی خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے بلا شبہ ماہ و سال شب و روز اور وقت پر ایک ایک لمحے کا خالق اللہ رب العزت ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مہینے یا کھڑی کو منحوس قرار نہیں دیا در حقیقت ایسے تو ہمانا خیال غیر مسلم اقوام اور قبرد اسلام مشرقین کے ذریعے معاشرے میں داخل ہوئے اور آج یہ بھی فاسد خیالات مسلم اقوام میں در آنے لگے جبکہ دین اسلام کی روشن صفحات ایسے تو ہمانا سے پاک ہیں کسی وقت کو منحوس سمجھنے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں بلکہ کسی دن یا کسی مہینے کو منحوس کہنا در حقیقت اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے زمانے میں وہ شبہ روز پر مشتقل ہے لقص اور عیب لدائے کے متراتب ہیں اس شادے باری تعلیٰ ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے تقلیق دیتا ہے وہ وقت دن مہینے سال کو برا کہتا ہے حالانکہ وقت میں ہوں میں بادشاہت میرے ہاتھ میں ہیں میں ہی دن اور رات کو بدلتا ہوں اس سے معلوم یہ ہوا کہ دن رات اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتا ہے کہ وہ ایردار ٹھہرانہ خالق و مالک کی کاری گری میں عیب نکالنا ہے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توقع کے بارے میں فرمائے جان لو اگر لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچائیں تو وہ کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے اور اگر لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچائیں تو وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تم پر لکھ دیا ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدشبونی لینا شرک ہے بدشبونی لینا شرک ہے بدشبونی لینا شرک ہے ایک دوسری حدیث میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص بدشبونی کے ڈر کی وجہ سے اپنے کسی کام سے روپ گیا یقیناً اس نے شرک کیا کا اتقاب کیا میں معلوم ہوا کہ بدشبونی یعنی کسی چیز کو منحوس خیال کرنا شریعہ میں سختی سے ممنون ہے لہٰذا ماہ سفر کو منحوس خیال کرتے ہوئے اس مہینے میں شابیان کرنے سے رکنا احدیث کے مطابق شرکی عمل ہے جس صحبت ہر صورت میں اشتناب ضروری ہے بعض خوابطین حضرات سفر المجفر کے آخری بھٹ کو عید کی طرح خشیہ بناتے ہیں جس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جناب نبی اکرم حضر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری بھٹ میں سے حیات ہوئے تھے وہ سیر و تفریقی لیے بہت تشریف لے گئے تھے حالکہ اس دعوے کی اصل نہ حدیث میں ہے اور نہ ہی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے برے سبیر میں ماہ سفر کو تیرا تیزی کا مہینہ بھی پہا جاتا ہے ایسا کہنے والوں کا گمان یا خیال بہتے اس ماہ کے پہلے تیرہ دن بہت منحوس ہوتے ہیں ان دنوں میں جاد ہوگا جناب اور بدلوں ہیں کھلے عام آفار مچاتے ہیں اور کام بیارتے ہیں ایک تحاوت میں بھی بنائی گئی ہے کہ ان دنوں میں کوئی بیماری ہو جائے تو وہ مریض مشکل سے بچتا ہے یا اس ماہ میں لگنے والے بیماری محلت یا شدید فاقت ہوتا ہے جبکہ یہ سب باتیں امام میں پھیلائی گئیں جو کہ محصت اور حماعت اور کھڑی ہوئی باتیں ہیں لغویات اور بدات ہیں اور دین حنیف میں اضافہ ہیں شریعت میں ان کا کوئی جواز نہیں اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جو زلالت اور جہالت سے مبرہ اور دلائے لوگ براہیم سے آراستہ ہے اسلام کے تمام احکام پایت اکمین کو پہنچ چکے ہیں اور اس دین میں خرافات اور بدات کے لئے کوئی جگہ نہیں اب کوئی نام نہاد عالم دین مفتی یا محدث ایسا نہیں جو اس دین میں مبین اور صاف و شفاق چشمے میں بدات اور خرافات کا زہر ملا لیکن افسوس ہے کہ شیطان اور اس کے پیروکاروں نے اس دین میں صافی کو زلالت اور جہالت سے خلط ملت کرنے اور خرافات سے دعا دار کرنے میں کوئی قصر نہیں چون دین اسلام نے انسان کی ہر سطح پر کامل رہنمائی کی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پر ایمان اعتقاد اور توقع کا تقاضی یہ ہے کہ سب کچھ اسی سے ہونے کا یقین انسان کے قلب و ذہن میں راسخ ہو کسی شیعہ کے بارے میں بدفالی نحوست اور دہم پرستی کا نظریہ تر حقیقت ان غیر اسلامی سوچ اور اسلامی تعلیمات کے سراسر مناقلیں ملیں ہم یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے خالق و مالک اللہ کریم کو اس صورت میں راضی کر سکتے ہیں کہ جب ہم اس کے اشادات اور تعلیمات کی پابندیوں پیروی کریں اور شریعت اور سنت کے مطاب مقابلے میں اپنی نفسان کو اشاد اور تعلیمات کو کبھی ترچی نہ دیں چینل کو لائک اور سبسکرائب پیچیے گا شکریہ